یہ ملک ایسی سطح پہ آپ پہنچا ہے کہ انڈیا کا ڈیفنس بجٹ آپ کے پورے بجٹ کے برابر ہو گیا ہے اور وہ آپ کو بلیک میل کرنے کی پوزیشن میں آگئے ہیں اب اگر ایک کانومی کو آپ نہیں سنبھالتے ملک میں دہشت گردی کا خاتمہ نہیں کرتے تو آپ کی سروائیول خطرے میں امریکان نے بولا جاؤ ہم تمہیں ایف سکسٹین دیتے ہیں پاکستانی کہتا ہے کہ ہم نے ایف سکسٹین خریدے 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 کچھ نہیں اب ان ایف سکسٹین کو اب ہو گئے ہیں چالیس سال سے زیادہ اب وہ ہلکے ہلکے چرمار آنا شروع ہو گئے اور پارلیمنٹ یہ فیصلہ کرے کہ ائر پاس کو آدھا کر دو نیوی کو آدھا کر دو فوج کو تو تقریباً ایک دو تہائی ختم کر دو اور پھر اس کے بعد آپ بجٹ جو ہے اس کے اندر خاطر رہا کیونکہ ساٹھ سے ستر پیسد بجٹ جو ہے نا یہ تنخواہوں پہ جاتا ہے بہت سارے سوال ہیں کیا ہم انڈیا کا مقابلہ کر پائیں گے اگر ہمارا ڈیفنس بجٹ نہ ہوا تو کیا ہمارا ڈیفنس سٹرونگ رہے کہ پاکستان کے پاس پیسہ نہیں ہے کہ وہ ایف سکسٹین جو کہ امریکہ سے لیے تھے ان کو مینٹین کر سکے تو نہیں ہے پیسہ انڈیا جیسے کنٹری کی بات کریں نیبر کنٹری انہوں نے اپنے ہیلیکپٹر بنانے ساتھ کیے ہیں ابھی انہوں نے ریسنٹی پاکستان کیوں کہ اپنا جو ڈیفنس بجٹ ہے وہ تقریباً تین پرسنٹ آف دی جی ڈی پی لگا رہا تھا کم ہو کے پہلے ٹو پوائنٹ نائن پرسنٹ پہ آیا ہے ان کے پاس سات کروڑ انڈیاں نہیں ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں یو ایس فورن ملٹری سیلز ایف ایم ایس پروگرام قوم نے 682,000 ڈالرز دینا ہے پاکستان یہ کہہ رہا ہے کہ کہاں سے دیں کہاں سے دیں مقصد میں آپ کو نارہ بتاؤں وہ ہم کہتے ہیں کہ کشمیر بنے گا پاکستان تو جناب کشمیر کی کرنسی کا بتا ہے ہم کہتے ہیں کہ پاکستان بنے گا کشمیر اب یہ سیچویشن ہے کہہ کہ 130 بلین ڈالرز کا اگر ڈیٹ ہے کرزہ ہے ہم پر تو کیا ہو گیا اتنا کون سی قیامت آگئی کون سا پہاڑ ٹوٹ پڑا ہے انہوں نے کہاں ہماری اکانومی کی اتنی کیپیبلیٹی ہے کہ یوں حلو جے گا دوستو آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ہوں گے دوستو پاکستان کو ایک بہت بڑا جھٹکا لگ جیا ہے USA کی طرف سے اور USA نے ایسا جھٹکا دیا پاکستان کو کہ پاکستان اب ایک پیر میں ناش رہے پاکستانی آرمی چیف کو یہ سٹیٹمنٹ دینا پڑ گیا وہ سٹیٹمنٹ یہ ہے کہ ہمارے پاس اینک فنڈ نہیں ہے ویدیسی فائٹر جیٹس کو اپریٹ کرنے کے لئے اس میں فیول بھرانے کے لئے اس کو ریپیر کرنے کے لئے we do not have enough funds please support us we are fighting against terrorism in our area مطلب یہ کہہ رہے ہیں دنیا سے کہ پوری دنیا والو ہمیں سپورٹ کرو ہم ٹیوریسٹ کے خلاف لڑ رہے ہیں ہمارے پاس پیٹرول ڈیجل کے پیسے نہیں ہے ریپیر کروانے کے پیسے نہیں اپنے ہتھیار ہمیں پیسے دو اچھا اس کے پیچھے کا مقصد یہ ہے کہ وہ پیسے آئیں گے اس پیسوں سے مجاہدین تیار کریں گے جو آکے کسمیر میں لڑے اگلے ہی سال امریکہ نے لگوک 300 ملین یو ایس ڈالر دیا تھا ریپیر کے لئے مجھے لگتا ہے وہ 300 ملین میں سے 200-200 ملین تو یہ پاکستانی جنرلز کھا گئے بچا تو 40-50 ملین وہ حافظ سعید اور جیسے محمد کے گروپ اور مسود اجھر ان سب کو بانٹ دیا کہ بیٹا ریکروٹمنٹ کرو مدرسوں سے مجاہدین تیار کرو جو بھارت میں جا کے آتنگوات پھلائیں گے اور 72 لوگ کے پاس جائیں اسی لئے یہ ویو ہے آتنگوات میری جو assessment کی ہوا کیا ہے میٹر تم لوگوں کا تم کہتے ہو کہ تمہارے پاس F-16 کو اڑتے رہنے کے لیے you don't have money اس کا maintenance کے لیے 682,000 ڈالرز دینے جو کی زیادہ بڑی رقم نہیں ہے سات سوا سات کروڑ پکڑ لو موٹا موٹی تمہارے پاس اتنے پیسے نہیں ہے انڈین روپیس پاکستانی ہوں گے 21-23 کروڑ پاکستانی روپیس وہ تمہارے پاس نہیں ہے لیکن تمہارے پاس پورا ایران بھیجو اچھا ایران میں کچھ ہو جاتا ہے تو یہ چلے جاتے ہیں سعودی عرب میں کسی کا کوئی پتہ نہیں کچھ ہو گیا کوئی پرنس کا کوئی برڈے ہو گیا یہ لوگ ان کو کونگریچولیٹ کر جاتے ہیں کبھی UAE چلے جاتے ہیں کبھی لندن چلے جاتے ہیں اتنا ٹریول کیوں کرتے ہیں پاکستانی اور یہ پاکستانی قوم اتنی بےہس ہو گئی ہے پاکستانی قوم کبھی ان سے نہیں پوچھتی کہ پاگل کے بچوں تم لوگ ہر روز پلین لے کے تم لے کر کیا آتے ہو واپس پاکستان ہمیں یہ پتا ہے کہ اگر موڈی جی جاتے ہیں کہیں پہ اس سے بڑیا تو انڈیا کا چلے نا موڈی جی کی سمپل سی بات ہے میٹنگ ہے سویرے انہوں نے اس سمیے کی میٹنگ بولی کہ یہاں ٹھیک ہے اس سمیے کی میٹنگ ہے وہ آتے ہیں وہ جہاز مہیں نہا دو کے کپڑے بڑے بدل کے بال بنا کے وہیں پہ اپنا ہیلو ہیلو جس کو بولا گلے ملے ہاتھ وہیں پہ سائن وائن کرا اور وہیں پہ جہاز میں واپس گئے جہاز واپس روڑ گیا کئی دیشوں کا تو دورہ ایسا ہوتا ہے موڈی جی کا جہاں پہ رات کو رکھتے ہی نہیں وہ رات کو رکھتے ہی نہیں پائلٹ اس کے اندر فالتو چلتے ہیں دو پائلٹ چلا رہے ہیں جہاز کو دو تھک گئے دوسرے دو آؤ یہ سو رہے ہیں جہاز چلتا رہتا اوڑتا رہتا واپس گئے واپس آگے کوئی ہوتل ہوتل کا چکر ہی نہیں کوئی وہاں پہ رہ کے کیوں سماعہ پر بات کرنا اور مجھے ایک بات سمجھ میں نہیں آرہی ان کو ساڑھے چار سو ملین ڈالر ملے تھے ابھی ایک ڈیڑ سال پہلے ایڈیٹر صاحب جرا وہ دکھاؤ ان کو ساڑھے چار سو ملین ڈالر ملے تھے انہی ایف سکسٹینز کے چلتے کہ اس کا مینٹیننس کروالو ساڑھے چار سو ملین ڈالر کہاں گئے کسی کے باپ کو نہیں پتا کون گڑک گیا ڈکار نہیں ماری ان لوگوں نے بھائی صاحب ڈکار نہیں ماری ان لوگوں نے ٹھیک ہے انہوں نے ڈکار تک نہیں ماری آج کی تاریخ میں ساڑھے چار سو ملین ان کے پاس سکس ہنڈرڈ ایٹی تھاؤزن ڈالر نہیں ہیں یہ پیسہ گیا کہاں پہ یہ کون کھا گیا پیسہ کون سے جرنیل نے ڈی ایچے کا میں اپارٹمنٹ بنا لیے یہ پیسہ گیا کہاں پہ چوبیس پچیس کروڑ کا ملک ہے ٹھیک ہے جی چودہ پندر آر ڈالر کا آپ کا ڈیفینس کا وجہ ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ you don't have less than 1 ملین ڈالر to give to the ڈیویس اور یہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے جاج بیٹھ جائیں گے اگر ہم نے ان کو منٹین نہیں کہہ رہا اور سال بھر پہلے تم ساڑھے چار سو ملین ڈالر انہی جہازوں کے لیے انہی ایف سکسٹینز کے لیے امریکہ سے کھا چکے حد ہو گئی یار حد دی ہو گئی نظر آتا ہے کمپیریزن بنتا بھی ہے مقابلہ بنتا بھی ہے یا نہیں سر بنتا ہی نہیں مقابلہ وہ بہت ڈالر بناتے ہیں بڑی اچھی بناتے ہیں بیسکلی اپنے ملک کے ساتھ ہی بات تو یہ ہم ایسٹ ہی نہیں آپ نہیں ایسٹ ہم میں تو ایسٹ ہوں میں سر ایک بات کر رہو کہ ہمارا بناتے ہیں بڑی چیزیں کر رہے ہیں لیکن کرپشن تو ہر جگہ ہے انڈیا میں کرپشن نہیں ہوگی پاکستان میں بھی ہے انڈیا میں بھی ہے لیکن وہ لوگ پھر میرا واسطہ پڑھتا رہت آپ کے وہاں پہ ریٹ ہے اگر کوئی سست ہے تو ہم وہاں سیل دکھائیے گا یہ سیل جو ان سے ہیں اس کی کیا قیمت ہے دو جو مطلب سیل ہیں اس کی کیا قیمت ہے ساٹھ روپے کا آپ کے وہاں پہ کتنا یہ ساتھ ساتھ ضرور نیچے کمینٹ میں بتائیے گا اور اس کے علاوہ یہ ہینڈ پری کی اگر بات کریں یہ چینہ کی ہوگی چینہ کی اور یہ کتنے کی ہے 300 کی ہینڈ پری ہے اور آپ کے ادھر کتنی یہ بتائیے گا وہ بنگلہ دیش کے ساتھ کر رہے ہیں وہ افغانستان اسلام کنٹری وہ سعودی آر بجلی پروائیڈ کرنے والے ہیں یوں ہی انڈر وارٹ جو انسان کا project چال رہے ہیں ہم نے بیج میں رکھا ہے ہندو یا مسلم یا مسلمان کے خلال بات کروں کہ ہمیں پڑھائی یہ جا رہا کہ یہ غدار ملک ہیں ہم اپنے تعلقات نہیں جوڑ سکتے اگر یہ پاکستان میں اپنی پروڈکس میڈ پاکستان اس رہی سے نظر نہیں آتی چاہے دوسرے کنٹریز کی بات کریں خاص دور پہ انڈیا کی وہ ہیلی کپٹر اپنے پنا رہے ہیں کیا بجا ہے پاکستان کی پروڈکس کی رہی ہے کہ گاڑیاں ہوں چاہے ہم بات کریں ہمارے دیفنس کی جیسے ملک ہی ٹکنالوجی کی بات ہم بنا پاکستان بناتا بھی پروڈکٹ اسی لئے بلکل بھی فوکس نہیں کرتے ہی پروائیڈ کرنے کے لئے پرائیز گندی گندی کر چھیک ہے اور چائنا جو اسی طریقے سے مارکٹ یہاں پر مضبوط کرتا جا رہے پاکستان میں اچھی